ہلو ایورز امیدہ آپ سب خرید سے ہوں گے ٹیک ہوم میں آپ کو خوش شام دید جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کیبلز کا انٹرڈیکشن کروایا تھا کہ کیبلز کے چارٹ میں آپ نے اپنے امپیر کس طرح چیک کرنے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی اسیسریز کے لیے پروپر کیبل کی سیلیکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو فاصلہ ہے آپ کے سرکٹ کا آپ کے مین بورڈ سے وہ بہت اہم چیز گنی جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں وولٹی ڈراب کلکولیشن کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور ایک چھوٹی سی بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کا اگر سو فرس سے فاصلہ پڑ جائے تو آپ کو ہر صورت میں وولٹ ڈراب کلکولیشن کرنا پڑے گی ادر وائز آپ پروپر کیبل استعمال نہیں کر سکیں گے تو آئیے اسی سلسلے میں میں آگے چلتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ وولٹی ڈراب کلکولیشن کس طرح کی جاتی ہے تو آئیے ویورز آپ کو بتاتے ہیں کہ وولٹی ڈراب کلکولیشن کیا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سٹینڈرڈ وولٹی ڈراب اللاؤ ایبل ہیں وہ سٹینڈرڈ سو فٹ سو فیٹ کے اندر ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ وولٹی ڈراب اللاؤڈ ہیں آپ کے ون ہنڈر فیٹ کے اندر ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ وولٹی ڈراب اللاؤ ہے تو وولٹی ڈراب اللاؤ جو ہے اس کے لیے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سو فٹ کے اندر ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ وولٹی ڈراب ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ وولٹی ڈراب ہوں گے تو آپ کو کیبل کا سائز موٹا کرنا پڑے گا تو وولٹی ڈراب کیوں ہوتے ہیں یہ آپ پہلے یہ سن لیں کہ ہر چیز جو ہے جتنی آپ اس کی لینٹھ بڑھاتے جائیں گے اس کی رزسٹنس جو ہے بڑھتی جائے گی اگر آپ کی لینٹھ جو ہے وہ ڈریکٹلی پرپورشنل جو ہوتی ہے وہ رزسٹنس کے ساتھ ہوتی ہے جانی ڈریکٹ اس کا ریلیشن رزسٹنس کے ساتھ ہے تو جتنی آپ کی کیبل اگر ایک فٹ کی ہے تو اس کے وولٹی ڈراب اگر ایک پرسنٹ ہے اور یہی کیبل اگر آپ کی دس فٹ کی ہو جاتی ہے تو اس کی اندر وولٹی ڈراب بھی دس پرسنٹ مزید بڑھ جائیں گے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وولٹی ڈراب جو فارمولا ہے اس فارمولا کے مطابق جو ہے آپ نے جب بھی اپنا سرکٹ دیکھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے لینٹھ لینی ہے کس چیز کی لینٹھ لینی ہے لینٹھ آف سرکٹ سرکٹ کی آپ نے لینٹھ لینی ہے فیڈ کے اندر یہ آپ نے فیڈ کے اندر لینٹھ رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے ملٹی پلائی کرنا ہے جو سٹینڈر ہمارا 2.5 ہے اس کو آپ نے 2.5 کے ساتھ ملٹی پلائی کرنا ہے اور اس کو آپ نے سو سے تقسیم کرنا ہے فرض کیا کہ آپ کی لینٹھ آپ کی لینٹھ یہاں پہ اگر دو سو فٹ آپ کے سرکٹ کی لینٹھ ہے جہنی سرکٹ کی لینٹھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی اگر موٹر یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس موٹر سے یہ جو فاصلہ ہے آپ کے سرکٹ بریکر کا جو فاصلہ ہے اگر یہ دو سو فٹ ہے تو اب آپ کو یہاں سے جہاں تک جو کیبل استعمال کرنی ہے وہ کون سی کرنی ہے چارٹ میں سے جو پراپر امپیر کی ہو اور آپ کے وولٹی ڈراب اس فارمولے کیلکولیشن کے مطابق ہو تو یاد رکھیں کہ یہ دو سو ملٹی پلائی 2.5 ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ تو اس کے اندر سادہ سا میں نے کیا ہے پانچ وولٹ کتنے ہیں پانچ وولٹ آپ کو الاو ہے کہ اگر آپ کے اگر آپ کی سپلائی وولٹی جو ہے ریٹڈ بولٹی جو ہے وہ دو سو تیس ہے تو اس میں سے جو پانچ وولٹ مائنس اگر کریں تو ٹو ٹوئنٹی فائی وولٹیج آپ کو یہاں پہ ملنے چاہئے یہاں پہ آپ کے وولٹیج ہیں اس پوائنٹ پہ آپ کے وولٹیج ہیں دو سو تیس تو اس پوائنٹ پہ آپ کے وولٹیج دو سو پچیس وولٹ ملنے چاہئے اب یہاں سے یہاں تک دو سو پچیس وولٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ایک ایسی کیبل سیلیکٹ کرنی ہے جس کے سائز اور اتنا ہو کہ وہ دو سو پچیس وولٹ ملنے چاہئے نہ کہ دو سو پیس یا دو سو دس وولٹ دے تو یہ وولٹیج ڈروپ کا کلکولیشن جو ہے یہ بہت حمیت کی حمل ہے کسی بھی کیبل کو سیلیکٹ کرنے کے لیے تو آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو اس کو ریپیڈ کر دیتا ہوں کہ کسی بھی سرکٹ کے اندر آپ کو سو فٹ کے اندر سٹنڈرڈ دو شاریہ پانچ پرسنٹ جو ہے وولٹی ڈروپ علاو ہیں تو اسی طرح جو لیندھ ہے وہ جتنی لمبی آپ کی کیبل ہوگی جانئی ہر چیز ریزسٹنس رکھتی ہے مضامت کرتی ہے تو جتنی لیندھ آپ کی بڑھتی جائے گی یاد رکھیں اتنی ریزسٹنس بڑھتی جائے گی تو اس کا مطلب ہوا کہ ریزسٹنس جو ہے وہ ڈریکٹلی پرپورشنل ٹو لیندھ ہے تو وولٹی ڈروپ فارمولے میں آپ کو لیندھ آف سرکٹ لیندھ آف سرکٹ کا مطلب یہ ہے کہ موٹر سے لے کے سرکٹ بریکر تک کا جو فاصلہ ہے جو میر بورڈ آپ کا ہے یہ لیندھ آف کی سرکٹ ہے اور اس کو آپ نے ملٹی پلائی کرنا ہے جتنا علاو ایبل ہنڈرڈ فٹ میں جو علاو ایبل وولٹی ڈروپ ہے ڈو پوائنٹ فائی وولٹ اور اس کو آپ نے سو سے ڈیوائی کرنا ہے ہم نے فرض کیا کہ ہماری اس سرکٹ بورڈ سے یہاں موٹر تک کی لیندھ جو ہے وہ دو سو فٹ ہماری کیبل ڈرتی ہے تو ہم نے لیندھ آف سرکٹ دو سو فٹ ملٹی پلائی ڈو پوائنٹ فائی ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ تو یہ ہمارے پانچ وولٹ آوے جانی اس سرکٹ کے اندر اگر ہمارے پاس دو سو تیس وولٹ اگر بابڈا کے آ رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ میکسیمم جو وولٹی ڈراب ہے وہ پانچ وولٹ آلاو ہے جانی ہمارے اس موٹر کی بہترین کارکتگی اس وقت ہوگی کہ جب اس کو ہنڈر پرسنٹ آپ ایفیشنسی پہ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ دو سو پچیس وولٹ ملنے چاہیے اس دو سو پچیس وولٹ کو یہاں تک پہنچارے کے لیے اب ہمیں ایک پروپر کیبل کو سیلیکٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی ویورز اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے پروپر کیبل کی سیلیکشن کیس طرح کرنی ہے تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے اور ایزی لی پہنچتی رہیں انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ